جی دوستو اسلام علیکم آج کے اس ڈیمو میں ہم سیکھیں گے سکول منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے جس کو ایس ایم ایس کہتے ہیں تو آج کے اس ڈیمو میں ہم سکول کے جو ہمارا ساپ فیر ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے اور اس کا ہم ڈیمو آج پرفارم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں ایسے اور مدولز کیا کیا ہے اس میں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا ویب بیسٹ اپلیکیشن اور ویب بیسٹ آفیر ہے اس کو ہم کروم یا کسی بھی براؤزر میں رن کر سکتے ہیں یا اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے شرکر سیف کیا ہے اس کو اس کو میں لاغنگ کرتا ہوں تو یہ ہمارا مین انٹرفیس ہے جس کو ڈیش بورڈ بھی کہتے ہیں تو ڈیش بورڈ میں تمام تر یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ سرکارڈ ہے پھر یہ گارڈینز کے تیچرز ہے امپلائیز اور انکم ہماری ہے اس مہینے کی وہ شور ہی ہے اور ایکسپنڈ ڈیچرز وغیرہ ہمارے اسی مند کے یہ شو کر ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں تمام تر جو ہے ہمارے پاس ایک شارڈ کٹ میں ہمارے پاس یہ چیزیں شور ہی یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے کپنی کی ڈیٹیلز ہیں ڈیولپرس کی ڈیٹیل تو اس میں سرسری طور پہ ہم کچھ فیچرز ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ سارے فیچرز ایک ہی دفعہ دسکس نہیں ہو سکتے وہ تو ایک کافی فیچرز ہے اس میں تو جنرل ہی ہم فیچر دسکس کرتے ہیں بلکہ یہ ڈیمو ہم ایک انفارمیٹک ڈیمو بناتے ہیں یہ کوئی ٹریننگ ڈیمو نہیں ہے اور نہیں کوئی ٹریننگ ڈیمو ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہم ایک انفارمیٹک ویڈیو انفارمیٹک ڈیمو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہم صرف پریویو دکھا رہے ہیں اپنے سسٹم کے حوالے سے کسٹمر کو کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں کس طرف ارفام کرتے ہیں سارفیر کو تو یہ ہمارا منڈ ڈش بورڈ پھر اس کے بعد ہمارا ہے نیچے تیمز لٹ سپوز اگر ہم یہ کلر پسند نہیں جس لیف سائیڈ والا کلر ہے ہمارے بلو تو یہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے ہمارے یہ تیمز بنے ہوئے جو بھی کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے پسند کرتے ہیں بلو تو یہاں سے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیف سپوز میں یہ جو یہ بہت کلر ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا مینیو سارا جتنے بھی ہے وہ سارا اسی کلر میں کنورٹ ہو گیا تو میں اسی کلر کرتا ہوں فیلا تو یہ ہمارے لینگویجز ہیں لینگویجز ہم اپنے مرضے سے چوز کر سکتے ہیں ترٹی فور لینگویجز میں یہ دیکھیں انگلیش بنگالی سپینش آرابک ہندی اردو چینیز جیپنیز پورتکیز ریشیان فرنچ کورین جرمن یہ تقریباً ترٹی فور جو ہے ہمارے پاس اس میں لینگویجز ہے کسی بھی لینگویجز کو آپ اس میں سے یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا نیچے ایڈمیسٹیشنز کا جو ہے ساری چیزیں ہیں ایڈمیسٹیشن کی سٹنگ ہے سکول منیجمنٹ ہے اب دیکھیں اس میں ملٹیپل برینچ بھی آپ منیج کر سکتے ہیں اس میں فی الحال ہم نے دو برینچ جو ہے وہ منیج کی ہوئے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ملٹیپل برینچ جو ہے وہ آپ اس میں سے منیج کر سکتے ہیں پھر پیمٹ کی سٹنگز آپ کر سکتے ہیں کہ پیمٹ آپ کے پاس کیش میں آئے گی بینک کے درو آئے گی ایس ایمس وغیرہ ای میل اکاڈیمک ائر تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے پہلے اس کی اپنے برینچ کی سٹنگ کر سکتے ہیں پھر نیچے آجائیں فرنٹ آفیس میں فرنٹ آفیس میں یہ جو آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو پی آروں کہہ لیں یا کوئی فرنٹ ڈسک کا فی سر کہہ لیں تو جتنے بھی یہ وزٹرز آتے ہیں آپ کے سکولز میں یا اکرڈمی میں یا کالیج میں یا یونیورسٹی میں تو وزٹرز کے پرپس جو ہے ہم یہاں پہ اٹھ کرتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے وزٹ کر سکتا ہے کوئی بندہ یا کوئی پرینٹس پھر وزٹرز کے انفارمیشن ہوتے ہیں یہاں پہ وہ یہاں پہ لکھی جاتے ہیں کہ یہ بندہ آیا یہ کس ٹائم ان ہوا کس ٹائم نکل گیا کس مقصد کے لیے آیا کس سے ملنے آیا تو اس سارے انفارمیشن یہاں پہ ہم اس کے ایک ریکارڈ منٹین کر سکتے ہیں پھر یہ کال لوگز ہیں اگر کسی ایک کال آتی ہے کسی پیرنٹس کی یا کسی کسٹمیل کی یا کسی بھی بندہ کی تو وہ کال اگر آپ منٹین کرنا چاہے ریکارڈ اس کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر پوسٹل ڈیسپیچ ہے فوسٹل ریسیو ہے تو یہ سارے چیزیں اس میں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں پھر ہیومن ریسورس ہے یہاں پہ ہم ڈیزیگنیشن جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں کہ ڈیزیگنیشن ہمارے ایڈمی میں یا سکول میں یا کالیج میں کیا کیا ہوگی یہ کچھ ہم نے انٹر کی ہوئے کوئی سیونتھ جیسا کہ پرینسپل ہے وائس پرینسپل ہے کوارڈینیٹر ہے میڈ ہے آفیس بوائے ایڈمن اور کلاس ٹیچرز مزید بھی فردر آپ اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ پھر منیج ایمپلائی یہ دیکھیں یہ سارے ایمپلائیز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بندہ یہ ایڈمن ہے یہ آفیس بوائے یہ بندہ پرینسپل ہے یہ وائس پرینسپل ہے یہ میڈ ہے یہ ایڈمن تو اسی طریقے سے ہم اپنے جو ہمارا سٹاب ہے وہ اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ لیو کے لیے جو ہے ہم منیج کر سکتے ہیں کہ جی لیو ہمارے کس قسم کی ہوگی لیو اپلیکیشنز یا ویٹنگ کے لیے اپلیکیشن ایفروڈ اپلیکیشن تو ساری چیزیں اس میں ہم منیج کر سکتے ہیں پھر یہ ٹیچرز ہے ہمارے ٹیچرز یہ ہم نے یہاں پہ تقریباً چار ایڈ کیوں یہ اس میں ٹیچرز مزید ٹیچر بھی ہے وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر کلاس لیکچر ہم یہاں پہ کرنا چاہیں ایڈ اس کا ریکارڈ بنانا چاہیں تو ذات ریکارڈ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ لائف کلاس بھی یا سکورز بنانے ہوتے ہیں پھر ہم نے کلاس بنانے ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے سکورز میں ہم نے بنائیں بھی اور اس میں بقائے ڈیٹیئل ہوتی ہے ہاں اس میں یہ ساری چیزیں اس میں سے یہ منشن ہیں پھر ہر ایک کلاس کے سیکشنز ہوتے ہیں تو سیکشن بھی ہم یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں دیکھ یہ سیکشن الڈی کریٹ ہے یہ کلاس فور کے اے سیکشن ہے یہ کلاس فور کے بھی سیکشن ہے یہ گریڈ 3 اے سیکشن بھی سیکشن اسی طرح جتنی بھی سیکشن ہے اے بی سی ڈی جتنی بھی ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پھر سبجکس پھر ہلا ہم نے یہاں پہ دوئی سبجک ایڈ کیوئے انگلیش اور اردو فرطر بھی جو ہے وہ آپ لوگ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سلیبس بھی آپ لوگ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سلیبس بنا زائر سے باتی بنتا ہے ہر سکول میں بنتا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے بلکہ یہ ایک جو ہے اپلوڈڈ ہے یہاں پہ یہ سلیبس ہے تو ہر پیرنٹس یا ہر جو سٹوڈن ہو وہ اپنے وہاں پہ لاؤگ ان کر کے سلیبس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پھر یہ سٹیڈی مٹیریلز ہے ٹھیک ہے سٹیڈی مٹیریلز میں کیا کیا سٹشنگی کے پرادکس ہو سکتے ہیں کوئی نوٹ بکس ہو سکتی ہے کوئی بک ہو سکتی ہے تو یہاں سے اس کا اگر آپ ریکارڈ منٹین کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کلاس روٹین جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹائم ٹیبل بھی جو ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہر ایک کلاس کے پھر گارڈینز ٹھیک ہے جتنے بھی پیرنٹس ہیں تو ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہر ایک سٹوڈنٹ کی جتنے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک سٹوڈنٹ کا الگ الگ ریکارڈ ہوگا پھر منٹ سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے جو ہے یہ ایڈمیشن کے حوالے سے اور انلائن ایڈمیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ منیج کر سکتے ہیں پھر اٹینڈنٹس ہے سٹوڈنٹ کے اٹینڈنٹس بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹیچرز کا ٹھینڈنٹس بھی لگا سکتے ہیں امپلائیس کا ٹھینڈنٹس بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ منیج کر سکتے ہیں اسائیمنٹس ہے اسائیمنٹس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ اسائیمنٹس جو ہے وہ پوسٹڈ کی ہوئی یا ایڈمن کی طرف سے یا ٹیچر کی طرف سے پھر جب اپنے سٹوڈنٹس اسائیمنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں سب میٹ کرتے تو وہ یہاں سے پھر ہوتا ہے اپنے اپنا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاری طریقے سے اس کا ایک ویڈیو فائل ہوتی ہے اور ویڈیو فائل اپلوڈ کر کے جو ہے وہ اپنا سرمیٹ کر سکتے ہیں اپنے اسائیمنٹس وغیرہ اس طرح کارڈ جنریشنز ٹی کے سٹوڈنٹ کے آئی ڈی کارڈ بغیرہ جو ہے یا ٹیچر آئی ڈی کارڈ یا ایمپلائی کی جو آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں وہ با آپ یہاں سے bênat سکتے ہیں پھر اس طرح ایک丈夫amaanیشنز بھی جو منیجمنٹ ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نا جرے ا refer report بھی منیجمنٹ کر سکتے ہیں یا ڈیومس وائز وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر honour or examination time table دے سکتے ہیں تو وہ schedule بھی یہاں سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں پھر promotions س بھی اسٹوڈنٹس کو اٹ اٹ اٹائم جو ہے آپ پروموڈ کر سکتے ہیں کسی ایک کلاس روم سے دوسری کلاس روم میں اگر آپ لوگوں نے ان کو ایشو کرانے تو سرٹیفیکیٹ میں آپ لوگ ایشو کرا سکتے ہیں یہاں سے آپ سرٹیفیکیٹ سارے ایشو کر سکتے ہیں اس کا فارمیٹ بنا کے اس طرح لیبریری منیجمنٹ ہے لیبریری بھی آپ منیج کر سکتے ہیں بکس کون کون سے ہو گئے یا لیبریری ممبرز ایشو جو آپ کرتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو یا پھر وہ جو لیٹرن کرتے ہیں تو ساری منیجمنٹ یہاں پہ وہ ہو سکتی ہے ای بک اگر آپ کرنا چاہئے تو ای بک بھی آپ کر سکتے ہیں موسیقی وہ بھی آپ لوگ سے منیج کر سکتے ہیں تو گلکل撬 منیج کر سکتے ہیں جتنے بھی ہاسٹرل ہیں آپ کے ہاسٹرل یا منیج رومز یا ہاسٹرل ممبرز جس کو ایڈمن کہتے ہیں تو میسیجز وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں میسیجز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے آن لائن فیچرز میں اس طرح کمپلینٹ جب آتی ہے کسی پیرنٹس کی طرف سے یا کسی کسٹومر کی طرف سے تو یہاں سے وہ کمپلینٹ منیجمنٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اناؤنسمنٹ مطلب کسی کو نوٹس یا کوئی سرکولر یا کوئی نیوز وغیرہ ہارڈیس کے حوالے سے یا کوئی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تو وہ بھی آپ یہاں سے اناؤنس کر سکتے ہیں پھر کوئی ایمنٹ آ رہا ہے جیسا کہ اقبال ڈے کادی آزم ڈے یا فورٹین ایگرس 23 مارچ تو اس حوالے سے آپ یہاں سے ایمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس طرح پیرول سیلریز وغیرہ وہ چیزیں آپ یہاں سے منیج کر سکتے ہیں یا سیلری کی ہسٹری سیلری کی پیمٹس ایک ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایک کونٹس سے ایک کونٹس سے ڈیلیٹڈ جیس ساری اس میں جو ہیں not فیچرز ہے ڈسکاونٹ فی ٹائپ فیر کولیکشن منیج انوائز ڈیو انوائز بہت سrá حصیرت میں سے ایسا ہم س palm سنی است میں سے کیا ہے ملٹپل رپورٹ بڈتک ہے ہمارے انکم کی حوالے سے کوئنڈیٹر کے علی ڈی انکogue لیں میں سے سر دیکھیں انکہ آتے ہیں جس پہلے سر ری پورٹ ویڈیر سر ریپورٹ وہاں سے اپنی جس کیعملت ہے جس کی فی fuiپارٹ، فیس پہلے یا کیس nations ایک کاؤنٹس بیلنس ریپورٹ جس کو بیلنس شیٹ کے تھے لیبریری کے ریپورٹ ٹورن اٹیننس ریپورٹ تو یہ ایڈمن کے لیے ہے ساری چیزیں یہاں سے وہ ایڈمن جو ہے وہ اس کو ریپورٹ بنا کے چیک کر سکتے ہیں میڈیا وغیرہ اگر آپ لوگوں نے لے سکے ایک ایونٹس ہوا یا کوئی ایونٹس کی ایونٹس کی تو وہ اگر آپ لوگ پیکچر جو ہے وہ ایونٹس کے اپلوڈ کرنا چاہیں تو وہ پیکچر بھی یہاں سے گلری سے اپنے سکول کے بچوں کے واپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا یہ پر ایک پروفائل ہے ہر ایک جو ایڈمن ہوگا یا جو یوزر ہوگا اس کے اپنا پروفائل ہوگا یہاں سے وہ پروفائل جو ہے اس کو ایڈٹ وغیرہ وہ کر سکتا ہے تو یہ ہے ہمارا کمپلیٹ سسٹم سکول منیجمنٹ سسٹم جس کو ہم بہت آسان طریقے سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے فیچر آپ یوز کریں آپ کے اگر یوز نہیں کرنے تو بے شک کچھ فیچر آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ مدول بیس ہوتا ہے جتنے بھی مدول آپ نے لینے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مدول بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو وہ مدول پھر ہم آپ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور اسی ساتھ سے پھر ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں اسٹالیشن کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ڈیمو جو ہیں وہ پسند آئی ہوگی اور اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور پھر بھی کہ کسی کی سمجھ کا قویسچن ہے یا کوئی قویری ہے تو آپ ڈائریکلی ہمارے فون نمبر پہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں ورسے پہ بھی کنٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کنٹیک نمبر یہاں پہ لکھا بھی ہے یہ میں ریبیٹ بھی کرتا ہوں 0 317 492338 دوسرا کنٹیک نمبر ہے 0315386956